آپ آٹے کا برینڈ بنائیے آپ ستتو کا برینڈ بنائیے آپ کسی بھی مشالے یا کسی بھی پروڈکٹ کا اس میں آپ برینڈ بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ اسی سے پیس سکتے ہیں صرف ایک مشین آپ چاہے تو اپنے گھر پر لگائیں اور چاہے تو کھیلوں کے حساب سے پیس کر جیسے باقی لوگ دیتے ہیں آپ وہ بزنس بھی وہ جو بھی لگا سکتے ہیں اور تو آپ دوسرے راجیوں میں جا کر بیس آزار کی نوکری کریں گے تو ایک میں ٹھہر جائیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایسا چیز جس سے کہ آپ اپنا خود کا اپنے گھر سے روزگار شروع کر سکتے ہیں اور وہ بھی ایک ایسا بزنس کر سکتے ہیں جس کے ڈیمانڈ سالوں بھر آپ کے گھر سے بھی ہوتی رہے گی جی ہاں آپ اپنا خود کا پربلائزر مشین لے سکتے ہیں اور اپنا روزگار کیسے شروع کر سکتے ہیں یہ پوری سٹوری ہم آپ کو سمجھائیں گے اور اس مشین کے ساتھ اسے پنجاب موڈل کہا جاتا تھا لیکن اب آپ اسے بیہار موڈل کہہ سکتے ہیں کیونکہ جب میڈن بیہار ہوتا ہے نا تو اس کے ایک الگ خوشی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے کہ یہ مشین دیکھنے میں جتنا ہیوی ہے کمائی میں بھی شاید آپ کے لیے اتنا ہی زیادہ ہیوی ہونے والا ہے بیہار کے ہیلو ڈسپوزیبل مزفر پور میں یہ بنایا جا رہا ہے آپ کو ہم اس کمپنی کا نمبر آپ کو دکھائیں گے آپ کو ویڈیو میں چلتا ہوا اس کا نمبر دکھ رہا ہوگا اور آپ آسانی کے ساتھ اس کے بارے میں آپ کو جو جانکاری چاہیے ہوگا آپ کال کر سکتے ہیں اور اس کی جانکاری لے سکتے ہیں دوستو بیہار کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم روزگار کیسے کرے ہم کس چیز کا روزگار کرے تو یہ سب سے زیادہ پروفیٹیبل بزنس ہو سکتا ہے کیونکہ آٹا ایک ایسا بزنس ہے جو کی ہمیشہ گھروں میں اس کا اپیوگ ہوتا ہے اور آپ کے یہاں کسی بھی کیرانے کی دکان پر بڑی آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے آپ آٹے کا برینڈ بنائیے آپ ساتھو کا برینڈ بنائیے آپ کسی بھی مشالے یا کسی بھی پروڈکٹ کا اس میں آپ برینڈ بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ اسی سے پیس سکتے ہیں صرف ایک مشین اور اتنے سارے کام آپ چاہے تو اپنے گھر پر لگائیں اور چاہے تو کھیلوں کے حساب سے پیس کر جیسے باقی لوگ دیتے ہیں آپ وہ بزنس بھی وہ جو بھی لگا سکتے ہیں جیسی آپ کی اکشہ ویسے آپ کے لئے یہ کام آئے گا آپ کو ہم اس کے بارے میں یہ بتا دے کہ یہ جب آٹا پیس کر نکالتا ہے تو اس کا جو آٹا ہوگا وہ آپ کے لئے سب سے بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی کم پونجی کے ساتھ آپ اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں اور یہی سے شروع ہوتا ہے بیہاریوں کے انترپرنیور بننے کا دور جی ہاں ہم آپ کو بتائے کہ اب آپ بھی اپنا روزگار لگا سکتے ہیں ڈلی ممبئی مہاراست جا کر آپ کو اب دوسرے کی بیس ہزار کی پچیس ہزار کی نوکری نہ کر کے اب آپ آسانی کے ساتھ اپنے گاؤں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر آسانی سے ساٹھ ہزار سکتر ہزار اسی ہزار یہ اگر اپنا خود کا برینڈ بنا لیتے ہیں تو لاکھ ڈرڈاک روپے تو آپ کم آ سکتے ہیں چلیے دوستو ہم اسی کے ساتھ آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے اور اس کے لئے ہم آپ کو ایک چیز بتا دے کہ اس کا جو پرائز ہوتا ہے مارکٹ میں آپ کو ایک لاکھ یا پھر ایک لاکھ بیس ہزار کے آس پاس ملے گا لیکن یہ جو کمپنی ہے یہ خود کی پروڈکشن کرتی ہے اس لئے آپ کو یہاں پر یہ مشین پچاسی ہزار روپے تک مل جائے گا تو اب اس کے بارے میں سب سے زیادہ جانکاری کے لیے اس سے ہونے والے بینیفٹ کے لیے اس میں ہونے والے کام کے لیے ہم یہاں اس کمپنی کے مالک سے ہم بات کریں گے سر بہت بہت سواغت ہے آپ کا ہماری چینل میں آپ کو بہت بہت سواغت ہمارے کمپنی میں سر یہ جو ہم نے مشین کی کمپنی میں اندر آئے تو ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے یہ مشین پہ میری نظر پڑی بڑا ہیوی سا یہ مشین ہے سر یہ پروڑائزر مشین ہے ہمیں جائے سے جس ٹائپ کا ریکوئرمنٹ آتا ہے ہم اس ٹائپ کا مشین بناتے ہیں آپ کو جتنا بھاری سے بھاری چاہیے مشین بنا دیں گے جتنی ہلکی سے ہلکی بولیے گا آپ کو ہم مشین بنا کے دیں گے تو جس موڈل جس دیزائن میں چاہیے آپ کو مشین میرے یہاں بن کے ملیا گا اگر ایک دو دن کا سماع ہے تو آپ سامنے میں رہ کے بھی بنوا سکتے ہیں جی جورت نہیں ہے کہ آپ آرڈر دیکھے چلے جائے آپ رہ کے بھی مشین کو بنوا سکتے ہیں آسانی سے آسانی کے ساتھ مشین جو ہے کہ ہم بنوا سکتے ہیں سر اس مشین سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشین پہلے بیہار میں تو نہیں ملتا تھا پہلے لوگ اس کو پنجاب موڈل پنجاب موڈل کے نام سے فیمز تھا ابھی جو میں یہاں بنا رہا ہوں دیکھیں پنجاب میں بن سکتا ہے بیہار میں کیوں نہیں سپلتا یہ صدق کرتی ہے کہ سپلتا کے لیے آپ نے صحیح پریاس نہیں کیا اور سب سے بری چیز کے آیا ہے کہ آپ کو پنجاب اور ہماری مشین میں ویٹ کیوں بات کرے تو 30 سے 35% ہیوی مشین ہے 35% اس کا کھل ویٹ کیتنا ہوں اس کے کھل ویٹ کی بات کرے تو 300 کجی ہے 300 کجی کے یہ مشین ہے سر اگر مشین جو ہے وہ بھاری ہے ہیوی ہے تو اس کا کیا بجلی بیل بھی ہیوی آئے گا نہیں بجلی بیل کم آئے گی سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اس میں ہم نے جو موڈی فائی کیا ہے آپ دیکھ رہے ہوئے کہ جس میں بھی سائکلون موڈل ہوتا اس میں سائکلون میں موٹر الگ سے لگتی ہے میں نے ایک ہی موٹر مین موٹر سے ہی سائکلون کا کنیکشن دیا جو نارمل موڈل ہے اس میں ہے کہ سائکلون کے لیے الگ موٹر آتا ہے موٹر دکھاتے جائے کہ ہمارا جو پلی ہے موٹر کا وہ چار ویلٹ کی ہے یہ جو پلی ہے یہ چار ویلٹ کی پلی ہے بہت بہت بنایا گیا ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں چار ویلٹ کی پلی ہے نارمل مسین میں دو ویلٹ کی پلی آتی ہے تو میں نے چار ویلٹ اس لیے لگایا ہے بھی میں کہ یہاں دو ویلٹ آپ کو سائکلون پہ آ جائے وہاں سے اور دو ویلٹ جو ہے موٹر کی موٹر کی جو لگوہت دو سے تین یا چار ویلٹ جو خرد ہوتا ہے گھنٹے کا وہ پہلے آپ تک کم گیا ہے ملکہ تین سو کلو کو ویٹ ہے اس مشین کا اور جو ہے کہ اس میں بجلی بل باقی مشینوں سے کم آتا ہے نا سوچنے والی بات لیکن اب بیہار جو ہے جب انیوینشن کرنے پہ آتا ہے تو وہ جیرو بھی کھوچ سکتا ہے اور جیرو کے ساتھ جیرو بھی بن سکتا ہے بلکل دیکھ یہ تھوڑا سا آپ کو محنت کرنا ہے جی عجر سار اس بزنس کو کرنے کے لئے اس میں ہم مسالہ پیچھ سکتے ہیں آٹا پیچھ سکتے ہیں سوکھا ہوا اے ٹو جیڈ سوکھا ہوا ہاں اب مسالہ پیچھ سکتے ہیں مسالہ کا جیرہ دنیا جو بھی ہے سارا چیز پیچھ سکتے ہیں گرم مسالے آٹا ستتو آٹا ستتو بیسن جو بھی ہے نکال سکتے ہیں بہت لوگ مرچی کے لئے کہتا ہے تو مرچی بھی آپ پیچھ سکتے ہیں لیکن مرچی پیچھ سکتے ہیں تو تھوڑا بہت پیچھ سکتے ہیں کیونکہ اس کا ہاپر کا جو ڈی آئن ہے اس میں مرچی آپ کو بار بار ڈالنا پڑے گا یہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ دو کے جی چار کے جی پانچ کے جی دس کے جی پیچھ سکتے ہیں مرچی اور دھنیا کے لئے سپیشل ہیمر والی مسین آتی ہے سر کی یہ بات بہت اچھی ہوتی کہ جو چیز ہوتا ہے بلکل کنٹھسٹ بتاتے ہیں کہ آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں شاید اس ویسے مجھے ان کا جو بیہ ویر ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے کیونکہ بیہار کے لوگوں کو دھگنے سے بچانے کے لئے انہوں نے بہت بار ایسا مشینری بنایا ہے لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں کو بیہار میں ضرورت ہے اور اسی کے ساتھ یہ مشین اس مشین کا لاغت یعنی کہ اگر کوئی آپ سے خریدنے آتا ہے ایک چیز ہے جورت نہیں ہے کہ مسین آپ ہم سے لے ویڈیو دیکھ کر آپ جانکاری ضرور رکھیں کہیں بھی لے لوگ کہیں گے بھائی اس میں میرچی بھی پیچھ لیجے دھنیا بھی پیچھ لیجے تو یاد رکھیں کہ دھنیا اور میرچی اس میں نہیں پیچھ آگا تھوڑا بہت آپ کو پیچھنا ہے تو اسٹرگل کر کے پیچھ سکتے ہیں لیکن آپ پیچھے دھندہ نہیں کرتے ہیں اور سارا چیز پیچھا گا دھنیا میرچی کے لیے جو ہے ہیمر والی مسین آتی ہے اس کا ہوپر بھی الگ ہوتا ہے میرے پاس ہے تو اس مسین میں آپ آسانی سے پیچھ سکتے ہیں اس میں ہم لگ سوکھی باقی چیزیں پیچھ سکتے ہیں 90% کمپنی کرتے ہیں بھائی اس میں دھنیا پیچھ لو میرچی پیچھ لو سب کچھ پیچھ لو دیمو دے گا کوئی کتنا دے گا پانچ میر دس میر تو میں کہا رہا ہوں کہ بھائی آسانی سے پیچھ لیجے گا لیکن لمبے تائم تک آپ نہیں کر پائیے گا اگر آپ وہ سکھوچ کے لینا چاہتے ہیں تو یہ مشین آپ نہیں لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہیمال والی مشین آتی ہے اس کا ایک پاس کہیں کہیں بنایا گیا ہے بلیڈ کی بات کرے تو دیکھئے مارکیٹ بلکل الگ ہٹ کے بلیڈ بلیڈ اس میں اس کے اندر بھی بیچ پیٹیشن بھی دیا گیا ہے سیپٹی کے خیال سے آپ کو کوئی پرسانی نہیں ہے داتا کی بات کرے تو مارکیٹ میں ایسا داتا آپ کو نہیں ملے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہیوی ہے اس کا بلیڈ ہے 12 امیم پلیٹ میں داتا بنایا گیا ہے مارکیٹ چار امیم مارکیٹ مارکیٹ ملتا ہے نا جو کومن والا اس کے ریٹ میں یہ ہیوی والا مشین یہاں پر بیہار میں بنا کر دیا جا رہا ہے اگر آپ چاہے تو آسکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے میری مسین کی خوبیہ جان کر کھئی دے آپ کے اندر اگر بیزنس کرنے کی ججوہ ہے تو ہی آپ کھائی سے بھی مسین کھر سکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اپنا برینڈ جب ستھاپیت ہو جائے گا تو آپ اپنی کمپنی کے مالک کہلائیں گے تو یہ وہ مشین ہے جس اور کھول کرنے کے بعد یہ پر آنے کے لیے یا پھر آپ کو جو بھی کنفیوزنگ لگ رہا ہو یا پھر آپ چاہتے ہیں اس مشین کے